ناظرین اسلام علیکم براہ راست میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو ایک تری سٹار جنرل جنرل فیض عمید خاجہ آصف کے نشانے عبرت بننے اور پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کے متعلق چار بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں گے سب سے پہلے آپ کو جنرل فیض عمید عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے جو اہم ترین خبر نشر کی ہے اس خبر کے دو نکات مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر جیو نیوز نے نشر کی ہے اور یہی خبر ایک بڑے انگریزی اخبار میں شائع بھی کی گئی ہے اس خبر کے دو اہم ترین نکات کیا ہیں یہ مختصرا آپ کو بتاتے ہیں اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ فوجی قیادت یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے خاجہ آصف کو ایک خاص وجہ سے شٹ اپ کال دے دی ہے اس کے بعد اسی خبر میں یہ کہا گیا کہ یہ حکومت یعنی یہ جالی حکومت جو کہ جالی الیکشن کی صورت میں اس ملک پر مسلط کی گئی تو یہ حکومت جنرل کمر جاوید باجوا پر خاجہ آصف کی تنقید کی وجہ سے شدید پریشان ہے اور یہ حکومت سمجھتی ہے کہ اگر خاجہ آصف نے جنرل باجوا پر مزید تنقید کی تو اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس کے بعد اسی خبر میں یہ کہا گیا کہ ایک اہم وفاقی وزیر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ خاجہ آصف نے جنرل باجوا کے متعلق جو کچھ کہا یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے یہ نون لیگ کی بھی پالیسی نہیں ہے اور اس ذریعے نے یہ کہا کہ فیلہ وقت اس حکومت کی پوری توجہ جنرل فیض حمید پر مرکوز ہے جنہیں اس وقت فوجی حقاب نے گرفتار کر رکھا ہے لیکن اس کے بعد اسی خبر میں آرمی چیف جنرل آصف منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم نویت کا نکتہ بیان کیا گیا اس خبر میں کہا گیا کہ جنرل باجوا پر تنقید کے لیے فیلحال حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے لیکن نون لیگ کے ایک عالی عہدے دار نے یہ بتایا ہے کہ اصل میں خاجہ آصف کو ایک شیٹ اپ کال دے دی گئی ہے خاجہ آصف اب جنرل باجوا کے متعلق کبھی بھی کوئی بات نہیں کر سکیں گے اور جب اس ذریعے سے یہ پوچھا گیا یعنی اس خبر کے الفاظ کے مطابق کہ کیا خاجہ آصف کو شیبات شریف کی جانب سے خاموش رہنے کا پیغام دیا گیا ہے یا یہ پیغام نواز شریف کی جانب سے دیا گیا ہے تو اس ذریعے نے یہ کہا کہ انہیں اس کے متعلق تو علم نہیں ہے لیکن خاجہ آصف کو جنرل باجوا کے معاملے پر خاموش رہنے کی ہدایت پہنچا دی گئی ہے لیکن اس کے بعد اس خبر کا آخری حصہ بہت اہم ہے اس خبر کے آخری حصے میں کہا گیا کہ خاجہ آصف نے علل اعلان یہ کہا کہ جنرل باجوا نے ملک میں مارشلال لگانے کی دھمکی نہیں تھی کیونکہ وہ نومبر دو ہزار بائیس میں ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور اسی خبر میں بتایا گیا کہ سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان جو ہیں وہ خاجہ آصف تھے ناراض ہیں لیکن یہاں پہ جو سب سے حساس نکتہ ہے جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک احمد خان نے جنرل باجوا کے سمدی سابر مٹھو کے ساتھ دوستی بنائی ملک احمد خان شہباز شریف کے فرنٹ بین ہے یہ اس سے پہلے شہباز شریف کے ترجمان بھی رہے اور سابر مٹھو کے ساتھ انہوں نے دوستی بنا کے شہباز شریف کو آرمی ہاؤس پہنچایا یعنی جنرل باجوا کی جو سرکاری رہاشگاہ تھی آرمی چیف کے طور پر وہاں شہباز شریف پہنچے اور پھر رجیم چینج آپریشن ہوا جس کے مرکزی کرداروں میں جنرل باجوا کے سمدی سابر مٹھو بھی شامل ہیں ملک احمد خان بھی شامل ہیں اس لیے ملک احمد خان جو ہیں وہ اس وقت جنرل باجوا کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس کے بعد اس خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ جنرل فیض عبید کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور جنرل فیض عبید سے تحقیقات اگر نو میں کے حوالے سے کرنی ہیں تو میں اس پر ایک آزاد جوڈیشنل کمیشن بنانے کی تجویز دیتا ہوں لیکن یہاں پہ فوج کی ایک قریبی شخصیت اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ فوج کی یہ جو قریبی شخصیت ہے اس نے اب عمران خان صاحب کے حق میں ایک بڑی گوائی دے دی ہے اور ان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے اب فوج کی یہ جو قریبی شخصیت ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے جنرل فیض عبید کو گرفتار کیا گیا جس طریقے سے اڈیالا جیل کے ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ کو گرفتار کیا گیا اور پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ کراچی سے بھی فوج کے کچھ آفیسرز کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد ایکسپریس نیوز میں ایک خبر شائع کی گئی اور اسی خبر میں یہ تاثر دیا گیا کہ فوج کے اندر حاضر سروس کچھ کچھ افران ایسے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اب اس پوری سچویشن میں فوج کی اس قریبی شخصیت یعنی محمد علی دررانی جو کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیغام رسانت سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ گرفتاریاں فوج کا اندرونی معاملہ ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن ان گرفتاریوں کے متعلق یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کی سیاست پر کوئی منفی اثر پڑے گا یہ سراسر جھوٹ ہے اصل میں جنرل فیض حمید کو جو گرفتار کیا گیا ہے اور جو دیگر گرفتاریاں کی گئی ہیں ان کی وجہ سے عمران خان صاحب کی مظلومیت بھی ثابت ہوگی اور عمران خان صاحب کی جلد رہائی بھی ہوگی لیکن اس کے بعد نواز شریف کے اپنے ترجمان نے عمران خان صاحب کے حق میں ایک بڑی گوائی دے دی وہ ترجمان جو کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے نواز شریف کے لیے ڈیل لینے کے لیے جنہوں نے ملاقات کی تھی یہ نہیں محمد زبیر اب محمد زبیر کا بھی ایک اس وقت ویڈیو سٹیٹمنٹ وارل ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی آنکھ صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ تاریخ میں ان کو کس طرح سے یاد رکھا جائے گا اور جو عظیم لیڈر ہوتے ہیں ان کو اقتدار کی خواہش نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے یہ اہم ہوتا ہے کہ تاریخ ان کو کیسے یاد رکھے گی لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آسیب منیر امران خان صاحب اور جنرل فیض حمید کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس بریکنگ نیوز کے متعلق آپ کو بتاتے جنرل آسیب منیر کے متعلق آج کیا دو ایسے جملے بولے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا یہ دونوں جملے بھی مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو بہاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے انکشاف کے پہلے حصے میں آرمی چیف جنرل آسیب منیر کا ریفرنس دیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بیانیاں آگے بڑھا رہی ہے کہ جنرل فیض عمید نے نو میں کے واقعات کے متعلق کوئی سہولت کاری کی عمران خان صاحب نے کہا کہ اصل میں جو سب سے بڑی سازش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جنب باجوا کے کہنے پر نواز شریف کے کہنے پر جنب باجوا نے جنب فیض عمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے سے ہٹایا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک کریکٹر کے متعلق جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں ان کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف جنب باجوا نے بیرون ملک مقیم اس کردار سے رابطہ کیا اسے ہزاروں ڈالر دیئے اور پھر عمران خان صاحب نے یہی جو کریکٹر ہیں جو کہ آصف علی زرداری کے دور میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر بنائے گئے تھے اور ان پر میمو گیر کا الزام بھی تھا آرمی چیف اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ گئے تھے اور سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے حلف دیا تھا کہ یہ جو میمو گیٹ ہے یہ ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف بدترین سازش ہے اور پھر حسین اکادی کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا تھا یہ میرا کوئی خیال نہیں ہے میرا تجزیہ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا جو کہ اس وقت کے آرمی چیف نے کیا یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہوں لیکن اب اسی پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے بھی حسین اکادی کے متعلق یہ انکشاف کیا کہ جنب باجوا نے حسین اکادی کو ہزاروں ڈالر دیے اور اس کے بعد حسین اکادی نے امریکی حکام کو یہ باور کرایا کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو آخری اور حساس نکتہ تھا یہ برائرات فوجی کی عادت کے متعلق تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نو میں کے واقعات پر معافی مانگوں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی آزادانہ تحقیقات کریں تو یہ کیس پچاس منٹ میں ختم ہو سکتا ہے بس یہ پتہ کروا لیں کہ رینجرز کو کس نے یہ آرڈر دیا تھا کہ مجھے اسلامباد ہائی کورٹ سے اغوا کریں اور میرے اغوا کو سپریم کورٹ نے بھی غیر قانونی قرار دیا تھا اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جو کہ فوج کی ایجنسیز کے پاس ہیں نو میں کے حوالے سے یہ فوٹیجز سامنے لیا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ فوٹیجز سامنے نہیں لانے دے رہی لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک آخری اور سب سے اہم پیغام دیا خان صاحب نے کہا کہ اس وقت انٹرنیٹ پر پابندی سے ملک کو پانچ سو ملین ڈالر کا نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی قیادت جو کچھ کر رہی ہے اس سے معیشت ملک اور عوام طبعی سے دو چار ہیں لیکن یہاں پہ جسٹس فائز عیسیٰ کی ایک گھنونی واردات کے متعلق جو اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ خبر بھی مختصرا آپ کیس سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق سپریم کورٹ میں کچھ درخواستیں دائر کی گئیں ان درخواستوں میں یہ کہا گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ الیکشن ٹرائبینلز کے متعلق جو بینچ ہے اس سے الگ ہو جائیں کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ اس وقت نواز شریف کی لاہور والی نشست اور مریم نواز کی وزارت عالی بچانے کے لیے الیکشن ٹرائبینلز پر ایک متصبانہ فیصلہ دے سکتے ہیں لیکن جو ریجسٹار سپریم کورٹ ہیں انہوں نے یہ درخواستیں لینے سے ہی انکار کر دیا لیکن اس کے باوجود اب مریم نواز کی وزارت عالی کلدم ہونے کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ خبر ایک اس وقت سامنے آئی جب الیکشن کا آڈٹ کرنے والی ایک عالمی تنظیم پتن کی ایک نئی ریپورٹ سامنے آگئی اسی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسلامباد میں قومی اسمبلی کے جو تین ہلکے ہیں یہ تینوں ہلکے پی ٹی آئی کے امیدواروں نے پچاس پچاس ہزار کی لیڈ سے جیتے تھے لیکن اس کے بعد دھاندلی کے ذریعے یہ تینوں ہلکے نون لیگ کو دے دیا گیا اس کے بعد پتن کی اب تازہ ترین ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نوازشری مانسیرہ والی نشست وارے لیکن لاہور والی نشست سے بھی ان کو اٹھتر ہزار بوٹوں سے شکست ہوئی جبکہ اون چودری جن کو سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں زبردستی جتوایا گیا ان کو ایک لاکھ ووٹوں سے اصل میں شکست ہوئی تھی اب اس پوری صورتحال میں جب برطانوی ہاؤس آف کامنز میں بھی پتن کے سربراہ سربرباری نے اس معاملے پر بریفنگ دی تو برطانوی ارکان پارلیمنٹ بھی اس پر حقہ بکا رہ گئے کہ یہ کس قسم کی دھاندلی کی گئی تھی لیکن اب اس پوری صورتحال میں پتن کے سربراہ سربرباری نے یہ کہا ہے کہ انہوں دن مریم نواز کے حلقے کا آرڈٹ شروع کر دیا ہے اس حلقے کے جو فارم فوٹی فائیب ہیں ان کے مطابق مہر شرافت نے یہ نشست جیتی تھی اور اب سربرباری نے یہ کہا ہے کہ انہوں دن نہ صرف مریم نواز کا حلقہ بلکہ اس کے ساتھ تین مزید اہم حلقے بھی آرڈٹ کے لیے کھول دیئے ہیں لیکن اس کے بعد اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ مریم نواز کے حلقے کا جو فیصلہ ٹرائیبیونل کرے گا یا کوئی بھی عدالت کرے گی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بریم نواز اپنی نشست برقرار رکھ سکیں اور ان کی وزارتیں آلہ کلدم ہو جائے گی جیسے کہ آپ ہمارے تھم نل میں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن دوسری جانے ایک اور چینل کی ایک خبر میں فوج کے اندر کچھ گرفتاریوں کے متعلق بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور اس دعویٰ میں کہا گیا ہے کہ فوج کے اندر پانچ کے قریب مزید گرفتاریاں کی گئی ہیں جبکہ ایک ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جیل ایسے ہیں جن کو اب رہا کر دیا گیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ